اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سور اعراف کی چند آیتیں پڑھ رہا ہوں والذین آمنوا وعملوا الصالحات لا نکلف نفساً إلا وسعا اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے ہم کسی شخص پر اس کی طاقت کے مطابق ہی بوجھ بوجھ ڈالتے ہیں اولائک اصحاب الجنہ یہی لوگ جنت والے ہیں ہم فیہا خالدون وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلِّنْ تَجْرِمٍ تَحْتِمُ الْأَنْحَارِ اور ان کے سینے کی ہر رنجش کو ہم نکال دیں گے ان کے نیچے نہریں بہریں ہوں گی وَقَالُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَادَا اور وہ کہیں گے کہ ساری تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے ہم کو یہاں تک پہنچایا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا انْحَدَانَا اللَّهِ اور ہم راہ پانے والے نہ تھے اگر اللہ ہم کو ہدایت نہ دیتا لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقَّ ہمارے رب کے رسول سچی بات لے کر آئے تھے وَنُودُوا اَنْتِلْكُمُ الْجَنَّتُ اُورِشْتُمُوهَا اُورِشْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ اور آواز آئے گی کہ یہ جنت ہے جس کے تم وارث ٹھہرائے گئے ہو اپنے آمال کے بدلے ان آیات کی تشریح سن لیجئے غل اس کینے اور بس کو کہا جاتا ہے جو سینوں میں مستور اور چھپا ہوا ہو اللہ تعالیٰ اہل جنت پر یہ انعام بھی فرمائے گا کہ ان کے سینوں میں ایک دوسرے کے خلاف بغض و عذابت کے جو جذبات ہوں گے وہ دور کر دے گا پھر ان کے دل ایک دوسرے کے بارے میں آئینی کی طرح صاف ہو جائیں گے کسی کے بارے میں دل میں کوئی قدرت اور عذابت نہیں رہی گی حدیث حریف میں ہے جنت یوں کو جنت اور دوزک کے درمیان ایک پل پر روک لیا جائے گا اور ان کے درمیان آپس کی جو زیادتیاں ہوں گی ایک دوسرے کو ان کا بدلہ دیا دلائے جائے گا حتیٰ کہ جب وہ بلکل پاک صاف ہو جائیں گے تو پھر انہیں جنت میں داخلے کی اجازت دے دی جائے گی صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے جیسے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے باہر میں رنجشیں ہیں جو سیاسی رقابت میں ان کے درمیان ہوئیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے مجھے امید ہے کہ میں عثمان اور طلحہ اور زبیر رضی اللہ تعالی عنہ ان لوگوں میں سے ہوں گے جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِّنْ غِلْ یہ ساری تفصیل تفصیل ابن کسیر کے اندر دیکھ لی جائے اس لیے وہاں پر اللہ جل جلال عم نوالہ ساری کے ساری رنجشیں اللہ تعالی صاف کر دے گا اور دل بالکل پاک صاف ہو کر جنت میں داخل ہوں گے اللہ تعالی ہم سب کو اپنی بڑی بڑی جنت میں داخل فرمائے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین